بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجدوں کو وہ لوگ عباد کرتے ہیں جو اللہ پر روز آخرت پر یقین لگتے ہیں تو اللہ نے ان کی تحریف کی ہے اگر ان کو خادمین کے زمرے میں ڈال دیا جائے خادمین الحرمین الشریفین وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حرمین کے خادم ہیں تو یہ بہت عظمتوارے لوگیں کومنٹی والے اللہ ان کو عجر دیتا ہے اللہ ان کو عزت دیتا ہے مسجد کی جو خدمت کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا خراب نہیں کرے گا مالی بھی خراب نہیں کرے گا اس کے مال میں بھی برکت ہوگی اگر ہم اس نظریے سے خدمت کی نظریے سے لے لیں تو خدمت کریں آپ شوق سے کریں امام کی قدر کریں سب سے پہلے امام امام کا انگلیش میں مانع ہے لیڈر تو اس کو لیڈر سمجھیں لیڈر وہ لیڈ کر رہا ہے نظام کو دین کا کام اس کے حوالے کرے دنیاوی نظام نظم مناسق آپ کے حوالے ہے تعمیر قاری رکھنا عالم امام نائب یہ اس کے حوالے کرو تو انشاءاللہ آپ کو اللہ عجر بھی دے گا سواب بھی دے گا ایک امام کی غلطیاں ہیں اور ایک کومیٹی والوں کی غلطیاں ہیں پہلے امام کی غلطیاں ہیں اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ میری پارٹی ہے ہم بھی امام ہیں تو پہلے اپنی غلطیاں بتاتا ہے بعد میں کومیٹی والوں کا امام قرآن دیس کا درس نہیں دیتے ہیں یہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں یہ گناہ قبیرہ ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار بمستحفظو من کتاب اللہ قرآن دیس کا درس نہیں دیتے ہیں اگر دیتے ہیں تو اختلافی بات کرتے ہیں مردے سنتے نہیں سنتے ہیں صحابہ کاف کے کتہ کالتا یا نیلتا یار پیلتا یا نیلتا نماز پڑھو تو اختلافی باتیں کرتے ہیں یا درس نہیں دیتے ہیں درس دو قرآن دیس کا درس دو پابند سے دو کسی کی جیب پر نظر نہ رکھو کسی دفتر دکان میں نہ جاؤ استغناف اپنے اندر پیدا کرو امت کو جوڑو کومیٹی والوں کو مسجد والوں کو جوڑو پیسوں کو فلحل ہاتھ مت لگاؤ اگر آپ کے پاس نظام نہیں ہے کسی اور کے پاس ہے پیسے اس کے حوالے کرو اس سے عدمی بدنام ہو جاتا ہے اور کسی فرق جماعت سیاست کا نام ملو یہ گند ہے خود گندے ہو جاؤ طریقے سے سیاست بھی ٹھیک ہو جائے پھر قواریت بھی ٹھیک ہو جائے لوگ بھی ٹھیک ہو جائے طریقے سے قرآن دیس کا موقع بیان کرو کسی گھر ٹیوشن کے لیے مجھ جائے کرو وہاں بے پردگی ہوتی ہے اور عورتوں سے اختلاف نہ کرو لوگوں کو غیب کی خبریں نہ بتاؤ شریف پردہ کرو گناہ سے بچو آپ کے بچے دیندار ہو آپ کی بیوی بیٹی با پردہ ہو اگر وہ پردہ نہیں کر رہی ہے تو سٹیج پر آپ لوگ کے سامنے کیسے بیٹھے ہیں خود گھر میں اگر ڈرامے فلمیں آپ کے چلتے ہیں لوگوں کو کیا نصیت کریں گے آپ اس سے آپ نے بچنا ہے یہ علماء کی ہماری ہم علماء ہے یہ ہماری غلطیاں ہیں ان چیزوں سے بچو آپ بھائزت امام ہوں گے انشاءاللہ صحیح طریقے سے قرآن اس کا درز دو کسی کی جیب پر نظر نہ رکھو یہ امام کی غلطیاں کومیٹی کی غلطیاں پہلے میں نے تعریف کی تو ناراض نہ ہوں آپ کی غلطیاں یہ ہے میرے پاس آٹھ مسجد ہیں کومیٹی والے مسجد کو نہ صاف کرتے ہیں نہ بتی آن آف کرتے ہیں نہ موٹر کوئی کام کومیٹی والے نہیں کرتے ہیں سارا کام کون کرتے ہیں مسجد کا خادم یا نائب امام کرتا ہے تو کومیٹی والے کیا کرتے ہیں میں نے کبھی کومیٹی والوں کو ہماری جو کومیٹی والے ہیں وہ مسجد بھی صاف کرتے ہیں لیٹینے بھی صاف کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہے میں نے کہا شاہ بس لیٹینے صاف کرو میں بھی لیٹینے صاف کرتا ہوں میں بھی غزل خانہ صاف کرتا ہوں میں بھی غزل خانہ دوتا ہوں صاف کرو سارا کام خادم کرے چندہ جمعہ کو آتا ہے لوگوں نے چندہ دے دیا خادم نے کام کیا تو کمیٹی والوں کی ضرورت کیا ہے بدماشی امام کو ذلیل سمجھنا امام کو بیزت سمجھنا امام کو نوکر سمجھنا امام نے سنت نہیں پڑھے فرض نماز اس نے پڑھائی جی آپ نے سنت نہیں پڑھے اور آپ نے فرض پڑھا لی اپنی بیٹی کا پردہ نہیں بیٹے دھاڑیاں کاٹتے ہیں بیٹے نماز نہیں پڑھتے ہیں فجر کی نماز میں سارے غیرازر ہیں گھر میں شریف پردہ نہیں ہے گانہ بجنے کی آوازیں ان کے گھر سے بلند ہوتی ہے امام صاحب مستحب کو بھی نہ چھوڑے اور چاہے ہم بیس بیس گناہ کبیروں میں اندر ڈھکے ہوئے ہوں اور ہم ان سے بڑے ہوئے ہیں اللہ سے ڈھرو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو امام کے مستحب اور مکروح کو نہیں چھوڑتے ہو اور خود اپنے گھروں میں اور بچوں میں اور بچیوں میں نظام میں بیس بیس گناہ کبیرہ کے مرتقب ہو مسجد میں ایک اینٹ نہیں اٹھاتے ہو ایک کام تم نہیں کرتے ہو چندہ کس کا ہے جمعہ کا ہے پیسے بھی آپ کے نہیں امام کو تنخواہ بھی آپ جیب سے نہیں دیتے ہیں سارے امام آپ سے تنگ ہیں بلکہ میں نے جو سرچ کیا ہے چوبیس سال پورا محلہ کومیٹی والوں سے تنگ ہوتا ہے مسجد میں شور مچاتے ہیں تو مسجد میں آؤ جب نماز کا ٹیم نو ایک گھنٹہ کبھی بھی کومیٹی والے مسجد کو نہیں دیتے ہیں نماز کے دوران آتے ہیں اسی وقت شور مچاتے ہیں پر چلے جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ پہلے آؤ سارا سسٹم ٹھیک کرو ایک گھنٹہ پہلے آؤ سارا نظام ٹھیک کرو پھر مطلبی کہ نماز کے دوران آرام سے بیٹھو نماز کے دوران باتیں کرنا آواز بلند کرنا لوگوں کو یہ بتلانا کہ میں جنرل سیکرٹری ہو میں صدر ہوں انہیں باقیدہ ایسا انداز رفتار گفتیار اختیار کرتے ہیں کہ یہ صدر صاحب ہے کیا کرتے ہیں اوئی بطی بند کرو بس صف کو صحیح کرو تو جا کے صحیح کرو نا شور کیوں مچاتے ہو خود صحیح کرو پوری دنیا کمیٹی والوں سے تنگ ہے تمام امام کمیٹی والوں سے تنگ ہے تمام دنیا کے مسلمان جو مجلن منماز پڑھتے ہیں یہ کمیٹی والوں سے تنگ ہے اور ان سے بجنگ ہے کہ چیخیں مارتے ہیں شور مچاتے ہیں بدماشی کرتے ہیں امام کو زلیلی سمجھتے ہیں خدا کے واسطے ہر چوک میں آپ کی غیبت ہوتی آپ کی چغلی لوگ کرتے ہیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے میں جنرل سیکرٹری اور میں صدر ہوں آرام سے بیٹھ جاؤ آرام سے بڑھ جاؤ خدا کا واسطہ ہمارے ایک تھے بزرگ محمد صاحب گاؤں کے ہمارے رشدار تھے وہ مسجد کی خدمت کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے سنو پوری مسجد کو صاف کرنا صبح و صویرے آ جاتے تھے تحجد کے ٹیم صاف کریں نواب تھے وہ یہ ہے مسجد کا خادم کومیٹی والے نہیں اس طرح بن جاؤ پوری مسجد کو صاف کیا امام صاحب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نہیں بس سلام کے علاوہ ایک گھنٹہ مسجد میں ہے دو گھنٹہ قبلے کی طرف مو کر کے بیٹھتے تھے ہم قبلے کے اُلڑ بیٹھتے ہیں تاکہ لوگ ہم کو پتہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے صدر صاحب بیٹھے ہوئے اور اڈر بھی دیتے ہیں قبلے کی طرف بیٹھتے تھے تلاوت کرتے تھے ذکر کرتے تھے پوری مسجد کی صفائی تنخائیں امام کے جوتے ساخ کسی کومیٹی والے نے امام کے جوتے صاف کی ہیں کسی کومیٹی والے نے امام صاحب کے جانہ جو جانماز ہے اس کو صاف کیا ہے امام صاحب کو عدب اور احترام سے بولا ہے نماز ہو گیا جی ٹیم ہو گیا جی تیرے نوکر ہے یہ کمی ہے جس کی گھر میں نہیں چلتی ہے جس کی گھر میں ٹکے کی عزت نہیں ہے اس کی بیوی کے سامنے وہ مرغی کو نہیں کہہ سکتا اتنی اس کی طاقت ہے گھر میں امام صاحب کے لئے وہ پورا پوریز مشرر تم کومیٹیوں میں رہ کر جہنم کے مستحق ہو رہے ہو اور اکثر پیسے بھی مارتے ہیں پیسوں کا بیڑا بھی غر کرتے ہیں پیسے بھی تبدیل کرتے ہیں اپنا کاروبار بھی چمکاتے ہیں حساب بھی نہیں دیتے ہیں اللہ کے بند ہو مسجد میں بھی زلیل ہو تم بیزت ہو چوک دکان میں بیزت ہو مقتدی بھی سارے آپ سے تنگ ہیں اس لیے کہ جب امام ایک مسجد میں آیا ہے واقعتاً اگر اس میں وہی صفت ہو جو میں نے بتا دیا لوگوں سے خوش ہوتے ہیں وہی خوش لوگ اور نیک لوگ وہ بھی آپ کے خلاف ہوتے ہیں تو کیا ضرورت ہے جنرل سیکلٹری اور صدر کی تو مسجد کی خدمت کے حوالے سے کہ ہم خادم مسجد ہیں امام کی عزت کرو اس کی جوتیں ساب کرو اس کے جنا جانماز کو جھاڑ دو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولے گا میری سخت باتوں پر ناراض نہ ہو وآخر ضاوانا لہم سپس باتوں پر ناراض نہ ہو وآخر ضاوانا لہم زماندار ناراض نہ ہو بیکنی موسیقی